پیارا پاکستان کے پیارے دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان کے بانی لیڈر موہنداز کرمچند گاندی کے فرمودات اور سیاسی نظریات کیا تھے اور یہ کہ گاندی جی کو گولی کیوں ماری گی تھی یا وہ رسس کے ہاتھوں کیوں قتل ہوئے تھے یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو انٹک ضرور دیکھئے گا دوستو اس سے پہلے ہم ایک اور ویڈیو ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی عذاب بنائے رکھنے والے ہندو انتہا پسند لیڈر بال تھاکرے کی زندگی پر بھی بنا چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے نظر آنے والے آئی بٹن پر کلک کریں موہنداز کرمچند گاندی کو مہاتمہ گاندی بھی کہا جاتا ہے ان کے ادم تشدد کا سبق آج بھی پوری دنیا میں احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے ادم تشدد اور امن کا یہ پجاری موہنداز کرمچند گاندی دو اکدوبر سن اٹھارہ سو نتر کو ہندوستان کی ریاست گجرات میں پیدا ہوا گاندی جی کی والدہ ایک مذہبی ہاتون تھی ماں نے گاندی کو ہندو روایات اور اخلاقیات کا سبق پڑھایا اور انہوں نے ہی ادم تشدد کی تعلیم اور ہمیشہ سبزی ہور رہنے کی ہدایت کی والدہ سے نوجوان موہند کو مذہبی رواداری سادہ زندگی اور ادم تشدد کی تعلیم ملی گاندی کی شادی تیرہ سال کی عمر میں کر دی گئی ان کی بیگم شادی کے وقت ان سے ایک سال بڑی یعنی چودہ سال کی تھی پورا بھارت جانتا ہے کہ گاندی پاکستان اس کے حقوق دلوانے اور پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہرو اور سردار پٹیل سے لڑتے ہوئے اپنی جان پر کھیل گئے مگر بدقسمتی سے آج تک پاکستان میں گاندی جی کی پاکستان کے لیے دیگئی قربانی کو تسلیم نہیں کیا گیا یہ حقیقت ہے کہ گاندی بھارت میں مسلمانوں کی جان بچانے اور پاکستان کو اس کے حصے کے 46 کروڑ روپے دلوانے کی کوششوں کی وجہ سے قتل ہوئے تھے آج بھی بھارتی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہندوستان میں گاندی اور نیرو کے خلاف فضاء قائم کی جائے ہماری نسل کو گاندی کے بارے میں دو تین باتوں کا ضرور علم ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ گاندی ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے تقسیم سے بچنے کے لیے ہی انہوں نے قائدعظم کو ہندوستان کا وزرعظم بنانے کی تجویز دی تھی لیکن نیرو نہ مانا لیکن جب ہندوستان تقسیم ہو گیا اور ایک نئی مملکت وجود میں آ گئی تو وہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے انہوں نے کئی مواقعوں پر کہا اب جب پاکستان بن گیا ہے تو وہ اس نئی قوم اور ملک کے خلاف نہیں ہیں انہوں نے جلد ہی کراچی کا دورہ بھی کرنا تھا لیکن کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر وہ ایسا نہ کر سکے اس کے ساتھ ساتھ جب ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں نے اس کی بحالی کے لیے تحریک چلائی تو گاندی جی تحریک چلانے والوں کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے تھے تقسیم کے بعد دلی میں فسادات شروع ہوئے اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو مسلمانوں کی جانے بچانے میں گاندی جی نے اہم کردار ادا کیا وائسرائے نے تقسیم کے بعد گاندی جی سے درخواست کی کہ وہ لکھنو جائیں تاکہ وہاں ان کے موجود ہونے کے سبب فسادات نہ ہو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ دلی کے مسلمانوں کی جانے بچانے میں گاندی جی نے بہت اہم رول ادا اس وقت کیا تھا وہ مسلمانوں کے محلوں میں پیرا دے کر بیٹھے تھے جس کے باعث ہندو گروپوں سے شدید ناراض تھے جون جون پاکستان سے ہندو مہاجرین کے کافلے دلی پہنچ رہے تھے اور سفر کے دوران ہونے والی خون ریزی اور قتل عام کی کہانیاں سنا رہے تھے دلی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی تھی ان حالات میں مسلمانوں کے لیے دلی میں رہنا نممکن ہوتا جا رہا تھا لیکن گاندی اس وقت بھی مسلمانوں کا واحد سہارا بنے ہوئے تھے بلکہ ایک رات گاندی اور نہرو کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے گھروں پر حملہ ہو سکتا ہے تو نہرو گاندی جی کے حکم پر وزیر آزم کی حیثیت سے دوڑتا ہوا گیا اور فسادات موقع پر رکھوائے مسلمانوں کو اتنا خوف تھا کہ وہ گاندی جی کو شہر سے باہر جانے ہی نہیں دیتے تھے جب حالات میں قابو ہونے لگے تو بہت سے مسلمان گرانے راتوں رات نکل گئے اور ان کے گھر خالی ہو گئے اس وقت گاندی نے دلی کے کمیشنر کو حکم دیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں پاکستان سے آنے والے ہندو مہاجرین کو نہ بسایا جائے اور نہ ہی کسی مسجد پر قبضہ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ بنگالی لیڈر حسین شہید سوروردی بھی گاندی جی کو پارٹیشن کے وقت بنگال لے گئے تھے تاکہ بنگالی مسلمانوں کو ہندووں کی نفرت سے بچایا جائے یہی وجہ تھی کہ بنگال قتل و غارت سے محفوظ رہا گاندی جی کا دوسرا بڑا امتحان اس وقت شروع ہوا جب کشمیر میں جنگ شروع ہوئی پاکستان اور بھارت کے مابین جب اساسے تقسیم ہو رہے تھے تو اس وقت چھہتر کروڑ روپے پاکستان کو ملنے تھے ان میں سے بیس کروڑ روپے ادا کر دئیے گئے جبکہ چھپن کروڑ روپے باقی تھے جنگ شروع ہوئی تو نہرو اور پٹیل نے پاکستان کی یہ رقم روک لی جس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا یہ بات گاندی تک پہنچی تو انہوں نے نہرو اور پٹیل کو الٹی میٹم دیا کہ وہ پاکستان کی رقم فوراں ریلیس کر دیں جب دونوں نے ان کا مطالبہ نہ مانا تو احتجاجاں گاندی جی نے مرن برک یعنی تا دم مرک بھوک ہر تال شروع کر دی اس پر ہندووں کا رد عمل آنا شروع ہوا نہرو اور پٹیل کا کہنا تھا اگر پیسے پاکستان کو ریلیس کر دیے تو وہ یہ پیسہ بھی کشمیر میں جنگ کے لیے استعمال کرے گا تاہم گاندی جی کا کہنا تھا کہ ایک اصول کی بات ہے کہ پیسہ دینا ہے تو ہمیں پھر دینا چاہیے آر ایس ایس والے کئی وجوہات کی بنا پر پہلے ہی تپے بیٹے تھے گاندی جی کی بوک ہر تال پر ان کے ورکر میں غصہ مزید بڑھنے لگا یوں انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا اور بیل آخر تیس جنوری سن انی سو اٹالیس کی شام کو ایک ہندو ناتھو رام گوٹسے نے گاندی جی کو اس وقت گولی مار کر قتل کر دیا جب وہ دارالحکومت دلی میں ایک اجلاس سے واپس لوٹ رہے تھے اٹھتیس سالہ گوٹسے تشدد پسند ہندو جماعت ہندو مہا سبا کا رکن تھا اس نے گاندی جی پر الزام لگایا کہ انہوں نے مسلمانوں اور پاکستان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے بہت سارے ہندووں کو دوکھا دیا بکول گوٹسے گاندی پاکستان کے بابا قوم تھے قتل کے ایک سال بعد نومبر سن 1949 میں ناتھو رام کو پھانسی دے دی گئی جب گاندی جی کے قتل کی خبر نیرو کو ملی تو وہ دہنے مار مار کر رونے لگے قتل کے اگلے دن پاکستان میں سرکاری سطح پر سوگ منایا گیا تمام دفاتر بند رہے اور قومی پرچم سر نگو رہا قائدیازم نے اس موقع پر کہا گاندی ان عظیم ترین افراد میں سے ایک تھے کیونکہ ہندو قوم نے پیدا کیے آج بھی ہندوستان میں آر ایس ایس کے ورکرز کئی وجوہات کی بنا پر گاندی جی سے شدید نفرت کرتے ہیں ان میں سے دو اہم وجوہات پاکستان کے حصے کے پیسے دلوانا اور مسلمانوں کے لیے ہندووں کے سامنے ڈھال بن جانا تھا اور وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گاندی مسلمانوں اور مسلم لیگ کا ایجنٹ تھا اقوام متحدہ بھی گاندی جی کے یوم پیدائش والے دن یعنی دو اکتوبر کو ہر سال بطور ادم تشدد کا عالمی دن مناتی ہے کیام پاکستان سے قبل انہوں نے جناح کو متحدہ ہندوستان کا پہلا وزیراعظم بننے اور اپنی تمام کابینہ مسلم لیگ سے متحدہ کرنے کی پیشکش تک بھی کی تاہم جناح کا کہنا تھا پاکستان نہ بننے کا مقابلے میں دیمک زدہ پاکستان کی ان کے لیے قابل قبول ہوگا مگر پھر کیام پاکستان کے بعد گاندی نے ہندو رانماؤں پر زور دیا کہ اب حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اساسوں کی تقسیم کے سمجھوتے کے تحت پاکستان کو واجب الادا 71 کروڑ روپے کی رقم فوراں ادا کر دی جائے ان کے انتقال کے بعد بارتی حکومت نے بکیہ 25 کروڑ روپے کی رقم روک لی تھی جو آج بھی ہندوستان پر واجب الادا ہے دوستو اگر آپ سن 1971 کی پاک بارت جنگ سے قبل دو کشمیری نوجوانوں کے ہاتھوں انڈین تیارے کی گنگا ہائی جیکنگ سے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو سکرین کی رائٹ سائٹ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں بہت جلد اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ